دیگر خبروں میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس عمر اتابندیال کہتے ہیں کہ آئینی ایشیوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود بھی شکار بنی نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پر امید ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے مشکل وقت کاٹ لیا ہے دعا ہے کہ ملک میں استحقام آئے جو واقعات پیش آئے ہیں انہیں دوہرانا نہیں چاہتا چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی نیک تمناوں کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام ساتھی ججز کا میرے ساتھ برتاؤ بہت اچھا رہا آئینی ایشیوز میں الچھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا کئی مرتبہ عدالت سخت امتحان اور ماحول کا شکار بنی بر امید ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے مشکل وقت کاٹ لیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا چیف جسٹس نے کہا کسی نے نوے روز میں الیکشن پر اختلاف نہیں کیا مشکل اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی عدالت کی ذمہ داری یہ بتانا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے عدالت کی بھی کچھ آئینی حدود ہیں جن کے پابند ہیں جو واقعات پیش آئے انہیں دوہرانا نہیں چاہتا اس سے عدالتی کاروائی متاثر ہوئی تمام واقعات آڈیو لیگ کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں دوہرانا ہے ملک میں استحقام آئے جب سیاسی استحقام آئے گا تو عدلیہ سمیت ہر ادارہ مستحقم ہوگا انہوں نے کہا میری نئے آنے والے چیف جسٹس سے مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان قابل تعریف انسان ہیں انہوں نے کہا میرے حوالے سے میڈیا میں غلط ریپورٹنگ بھی کی گئی گوڈ ٹو سی ایو والے میرے جملے کو غلط رنگ دیا گیا شارٹ اینڈ سویڈ ججمنٹ کے بارے میں آپزرویشن دی جس پر غلط ریپورٹنگ ہوئی جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ پر اربو روپے کا ڈیم فنڈ رکھنے کا الزام لگایا جاتا ہے ڈیم فنڈ گورمنٹ سیکیورٹی میں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے